سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نظر کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا اور جسٹس اطرمین اللہ اور جسٹس امین الدین خان اس بینچ میں شامل ہیں وفاق کا فیضاباد دھرنا کیس میں دائر نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ٹارنی جنرل آج دورانی سماعت نظر ثانی درخواست واپس لینے کیس تعدہ کریں گے انٹیلیجنس بیرو اور پیمران نظر ثانی درخواست واپس لینے کے متفارق درخواست دائر کر چکے ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے بیرو چیف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ معجود ہیں میاں شاہد بتائیے گا کچھ ہی دیر میں اب سماعت شروع ہونے والی ہے جی اہم مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی ہے قاضی فائزیسہ جب جاج تھے سبریم کورٹ کے تو اس وقت انہوں نے یہ کیس سنا تھا اور اپنی پینچ نے یہ کیس سنا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد اس پر نظر ثانی کی درخواستیں آئی تھیں جس میں انٹیلیجنس بیورو پیمرہ اور وفاقی حکومت میں اس پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی اور اس شروع جو ہیں وہ سوش وزیرہ داخلہ سے انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کی تھی آپ جو پیمرہ ہے وہ درخواست واپس لے چکا ہے اور انٹیلیجنس بیورو نے بھی درخواست واپس لے لی ہے اور آج درائی یہ کہتے ہیں کہ جنرل جب آج بیش ہوں گے تو وہ وفات کی جانے سے جو نظر سانی کی درخواست کی گئی ہے وہ بھی واپس لیں گے لیکن شیخ رشید کے جو وقیل ہیں انہوں نے التوا مانگا ہے کہ شیخ رشید سے رابطہ نہیں ہو پا رہا وہ احراست میں ہے اس لیے کیس میں التوا دیا ہے آج نظر سانی کی پہلی سماعت ہوگی اگر یہ درخواست وفاقی اخومت بھی واپس لے لیتی ہے تو پھر اس کا سٹیٹس جو ہے وہ عمل درامت کیس پر ہو جائے گا کیونکہ اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اس پر عمل درامت ہونا باقی ہے اور آج ممکن ہے کہ وہ وفاق کو اور وزارت دفاع کو اور دیگر جو فریقین ہیں ان کو جاری کر دیے جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ یا شاہد تمام تفصیلات کے لیے